اسلام علیکم ویورٹس ویڈیو پوری دیکھئے گا اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا کومنٹ بھی لازمی کرتی چاہے گا تو چلیں آئیں ہم ہمارے سیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ آدھا کپ سوچی ایک کپ میدہ تھوڑے سانف تھوڑا سا بیکنگ پاوڈر ایک چمچ کھی اور ایک کپ ہم نے چینی لے لینے گا تھوڑا سا فوڈ کلر اور آدھا کپ خوشک دودھ اب ہم باول میں میدہ ڈال لیں گے سوچی ڈال لیں گے خوشک دودھ ڈال لیں گے جو سانف تھے وہ اب سانف کی جگہ پہ الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ڈال لیں گے اور جو گھی تھا ایک چمچ ہم وہ اس میں شامل کر دیں گے ہم نے ایک کپ دودھ لے لیا تھا جو ہم نے تھوڑا سا اس کو گرم کر لیا اور اب ہم پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب یہ دیکھیں جی گرم جو دودھ ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے ایک کلر ہم سارا نہیں ڈال دینا ہے میں اس کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے ایڈ کر کے ایک آٹے کی طرح ڈو بنا لینے ہم نے اور یہ دیکھیں جی کتی ساپٹ سے ہماری ڈو بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے کور کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے اتنی دیر تک ہم اس کی چاشنی بنا لیتے ہیں ایک کپ میں نے چینی کا لے لیا ہے یہاں پہ اور ایک کپ ہی میں نے اس میں پانی کا شامل کیا ہے پانی شامل کر کے اب ہم لوگ اس کو چولے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی چینی ہلکل کی ملٹ ہونا سارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ جی دیکھیں جب چینی ملٹ ہو گئے تو میں نے اس کے اندر تھوڑے سے ساپٹ ڈال دی ہیں آپ الائچی بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو میرا فود کلر تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا دودھ شامل کیا اور اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں تو یہاں پہ مجھے دودھ تھوڑا سا کم لگا تو میں نے تھوڑا سا اور اس میں دودھ شامل کر دیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصور سا کلر بن گیا ہے تو اب ہم اس کو چاشنی والے پانی میں شامل کر دیں گے اور کر لیں گے اچھے سے مکس اور چاشنی میں تب تک پکا نہیں جب تک کہ یہ چپکنہ نہ شروع ہو جہاں پہ دیکھیں جو میں چیک کر رہی ہوں تاریس کے اندر بن رہی ہے مطلب کہ ہماری چشیں بھی تیار نہیں ہے اور یہ چیزہ باہر پر پلیس چیک کرتے رہے گا اور یہ دیکھیں میں باہر پر اس لیے چک کر رہی ہ ہوں کہ جب تک ہماری چشسیں تیار نہیں ہوگی جب تک ہماری پھینگر چپکنہ سٹارٹ نہیں ہوگی اور یہاں پہ میں پھر سے چک کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی ابھی تھوڑا سا میور اس کو کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی پکناہ سٹارٹ ہوگی مطلب ہماری چارشیں تیار ہوگی اب ہم رکھ دیتے ہیں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے اب ہم شلف پہ گھی لگا لیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد ہماری ڈو لے کے اس کو اس طریقے سے ہاتھ کے مصفیم ہتیلی کے مدد سے اس کو مسلنا ہے تاکہ یہ اور زیادہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک شو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری مزید ویڈیوز اب تک باس آنی پہنچ سکے تو دیکھیں ہم نے اس کا پیڑا بنا لیا اور پیڑا بنا کے ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو پھیلائیں گے روٹی کی شیپ دیں گے اس کو یہ دیکھیں جی روٹی کی طرح ہم اس کو اچھے سے پھیلائیں گے اور اب یہ پھیل چکے تو میں اس کی شیپ دے رہی ہوں چورس آپ اپنی مرضی سے گول بھی شیپ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی میں بیلین کی میں سے ہلکا سے اس کو کر رہی ہوں دیکھیں اور اب ہم چھوری کے مدد سے اس کو کٹ لیں گے چورس میں یہ دیکھیں جی سائڈیں ہم کٹ کے سائٹ پہ کر دیں گے اور ایسے اس کو ہلکا ہلکا پریس کر کے اس کو درمیان سے چار پیسیز میں کٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بھی کٹ کر لیں گے ایک چورس شیپ میں اب چارشی جو ہماری تقریباً ڈھنڈی ہو چکے ہیں ہم اس کو بال میں نکال لیں گے اب جو ہے ہم نے گھی لے لیا اور یہ دیکھیں ہماری جو میٹھی ٹکیوں کی ڈو ہے یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت ماشاءاللہ شکر آئی ہے اس کی اور اب ہم کر لیں گے اس کو فرائی فرائی ہمیں بہت اچھے سے کرنا ہے اور بلکل سلو آنچ پہ ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہم تھوڑی تھوڑی اپنی ٹکیاں اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے اور ہمیں تب تک اس کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس پہ بہت خوبصورت سا گولڈن براؤن شیڈ نہ آ جائے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا براؤن شیڈ آ گیا ہے اس میں الحمدللہ الحمدللہ تو اب ہم اس کو نکال لیں تو جو چارشنی بنائی تھے ہم نے ہم اس کے اندر ڈپ کر دیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے جتنی بھی ہماری ٹکیاں ان سب کو کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے سائٹ ویلے کارنر تھے ان کو بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نمکدانی کا ڈھکن ہے چورس شیپ میں اس کی میں سے کٹ کریں آپ کے پاس آپ اس کے مدد سے اس کو کٹ کر لیں اس لئے اپنی حساب کی شیپ سے یہ دیکھیں میں نے اس کو توڑ کے دکھا رہی ہوں دیکھیں الحمدللہ کتنا جوسی ہے اور کتنا سوفٹ سے ہماری میٹھی ٹکیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ بارشوں کا سیزن ہے بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ انچوائے کریں ہم ملتے ہیں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اور کمنٹ لازمی کر دیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ حافظ